السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں جو کی روزی میں برکت کے لیے اور اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے اس عمل کی ایک خاصیت ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی رزق کی تنگی تو دور ہوتی ہے اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو گنی بھی کر دیتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اور یقین کے ساتھ کریں کہ جو فائدہ اس عمل کے بتائے جا رہے ہیں اللہ پاک وہ فائدہ ہم کو جعود دے دے گا کیونکہ اللہ پاک دنیا کے ہر انسان کو اگر اس کی خواہش کے مطابق بھی عطا فرما دے تو بھی اللہ پاک کے خزانے کچھ کم نہ ہوں گے جن لوگوں کا یقین کچھا ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا تو ایسے لوگ اس کچھے یقین کے ساتھ عمل شروع نہ کریں کیونکہ جب تک آپ کا یقین پکا نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا بھی نہیں ان وظیفوں سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ذریعے اور اللہ کے کلام کے ذریعے جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک وہ چیز یا اس سے بھی بہتر چیز ہم کو ضرور عطا فرما دے گا آپ کو ان وظیفوں سے فائدہ حاصل ہو جائے اس لئے سب باتیں بھی آپ کو بتانا ضروری تھا اب آپ عمل سن لیجئے اگر کوئی مرد اس وظیفے کو کرے تو اس کو فجر کی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یعنی آپ کو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے اس عمل کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں عورتیں بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کریں گی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ تین بات دروش شریف پڑھنے دروش شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ کو یا مالکو یا مالکو اس طرح اس اس مبارک کو تین سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں آپ کو تین بار دروش شریف پڑھ لینی ہے سب کچھ پڑھ لینے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اگر آپ اس اس مبارک کو تین سو بارہ مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے جب تک پورا فائدہ حاصل نہ ہو جائے آپ اس عمل کو کرتے رہیں ایک بات کا اور خیال رکھیں اس اس مبارک کو پڑھتے وقت آپ کو اس کا مطلب بھی اپنے دماغ میں رکھنا ہے یا مالکو کا مطلب ہے اے حقیقی بادشاہ اگر آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی بزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ